ایک طرف تو فارم پہ کئی ایسے گسیل جانور آتے ہیں جو یہاں آ کے شانت ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہے دیوی جو شروع سے ہی جو کہو سن لیتی ہے جہاں لے جاؤ چلی جاتی ہے اور بینا ہیل ہجت کے جو پروسہ جائے کھا لیتی ہے عام طور پر ایسے گو کی طرح اگیا کاری ہونا اچھے پالن پوشنگ کی نشانی مانی جاتی ہے پر کئی باری یہ اچھا برطاو ماباپ کے پیار کی نہیں زندگی کی مار کی نشانی ہوتا ہے اب دیوی کے ساتھ جو ہوا اس سے اس کے من میں ایسا خوف بیٹھ گیا کہ چاہے دور سے لگے کہ اس کو ہینڈل کرنا آسان ہے پر قریب سے دیکھنے پتا لگتا ہے کہ اس کو تو کوئی چھو بھی لے تو وہ ایک دم سے سہم جاتی ہے اور آنکھیں میچ کی اپنی پونچھ ہلانا بند کر دیتی ہے اگر وہ کسی کے آدمی ایک چھوڑی سی لکڑی بھی دیکھ لے تو وہ ڈر سے دو قدم پیچھے لے لیتی ہے اب آپ مانیے یا نہ مانیے یہ تو دیوی کی بہتر ستھی ہے جب یہ آئی تھی تو اس کو دیکھ کے تو سلونی کا رونا ہی نکل گیا تھا ایک انسان نے جس کو انسان کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے دیوی کو درات سے تب تک مارا جب تک اس کو یقین نہیں ہو گیا کہ دیوی مر گئی ہے جب یہ کر کے بھی اس کا من نہیں بڑا تو اس نے دیوی کے دو بچوں کو بھی وہیں مار دیا چار یا پانت دن تک دیوی بینا کھانے بینا پانی کے اسی جگہ بے ہوش پڑی دی جب اسے ہوش آیا تو وہ عدمری حالت میں اسی جگہ پہنچی جہاں پہ لوگ اس کو اور اس کے بچوں کو کھانا ڈالا کرتے تھے وہاں پہ جب کسی کی نظر اس پہ پڑی تو انہوں نے ہمیں کال کیا دیوی جب فارم پہ پہنچی تو وہ پوری طرح نڈھال ہو چکی اس کے سر پہ جہاں درات سے مارا گیا تھا وہاں پہ چھے دو چکے تھے اور تو اور اس کی ایک آن گھٹنا ستھل پہ ہی نکل کے گر گئی تھی آج اسے فارم پہ آئے چار مہینے ہو گئے ہیں یہاں پہ جو اسے چار ملا اس سے اس کے ایک ایک کر کے باہر کے گھاؤ بھر گئے اس کا وزن بھی اب بڑھ گیا ہے تو بچہ بس اس کا ڈر جو اس کے اندر بس گیا ہے کئی باری ہم ایسی ستھی میں ہوتے ہیں جس سے ہمیں لگتا نہیں کہ ہم باہر نکل پائیں گے اور اس سمیں کو آسان بنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو یاد دلا سکتے ہیں کہ کبھی ہم اس سے بھی بتر حالات میں تھے اور تب بھی ہمیں یہی لگاتا ہے کہ یہ سمیں نکلے گا نہیں تو اگر وہ سمیں کٹ گیا تو یہ سمیں بھی کٹ ہی جائے گا